نمشکار دوستوں جو گھنی آوازائی ہے وہ جو دکھائی دے رہی ہے اور ان چہتروں کے اندر بارش کی قتیویدیاں بھی آگیانے والے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہونے کا جو الرٹ ہے وہ موسمی باقے دورہ جو جاری کیا گیا ہے اور چار فروری کے لیے بھی ایک سپیشل میپ بھی جو جاری کیا گیا ہے جو جیپور کے اندر ہے موسمی باق کا اس کے دورہ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا فیلحال اگر اگلی فوٹو کو اپنے دیکھیں تو اس کے اندر جو وہ سامانے جو جانکاری ہے وہ دی گئی ہے آج شام کو چھے بج کر کے اور نو منٹ کے اوپر سوریاست جو ہے وہ رازستان کے اندر ہوگا اور یہ جو ہے وہ میپ ہے جس کے اندر کی آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو ہے وہ چار فروری کے لیے جو اپ ڈیٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے جس کے اندر جو تھوڑا سا ریڈ کلر کے اندر جو یلو کلر ہے یعنی پیلا لال رنگ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو گنگا نگر حنوانگر بیکانیر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو کچھ چورو کے چتروں کے اندر ناغور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں جودبور کے چتروں کے اندر تو یہاں پر کچھ زیادہ جو ہے وہ تیج ہواوں کے ساتھ میں بارش کی سمباونہ چار فروری کے لیے موسمی با کے دورہ جو جاری کی گئی ہے وہیں جو ہلکا پیلا رنگ ہے یعنی جس کے انترگت بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جیسل میر کے اندر بارڈ میر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بارڈ میر کا بیسیکلی پورا جلا نہیں ہے جیسل میر کا لگ بگ پورا جلا اور بارڈ میر کے اتری چتر یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گدیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے گنگا نگر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بیکانیر کے اندر اور کچھ جو ہے وہ جودبور کے حصوں کے اندر کچھ ناغور کے چھتروں کے اندر کچھ ہنمانگر کے چھتروں کے اندر اور کچھ جو ہے وہ چورو کے چھتروں کے اندر جو ہے وہ تیج بارش کی گتیوی دیاں تیج ہواوں کے ساتھ میں جو ہے وہ چار فروری کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں سیکر کے اندر جنجنوں کے اندر جیپور کے اندر الور دھولپور بھرتپور کرولی ٹونک دوسا ان جلوں کے اندر اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویدیاں اور کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ اجمیر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ ہواں کے ساتھ میں بارش کی گتیویدیاں آگیاں نوالے لگ بگ چوبی سے اٹالیس گنٹوں کے اندر ہونے کانوان لگایا گیا ہے حالانکہ ابھی جو موسم باق کے دورا یہ جو میپ یوز کیا جا رہا ہے یہ بتیس جلوں کا ہی جو ہے وہ میپ ہے تو جو نئے جلے ابھی بنائے گئے ہیں انوپگڑ اور جو نئے جلے بنے ہیں باقی ان کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا اپنا ایریا جو ہے وہ کس چیتر کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے موسم رہ سکتا ہے اسی طرح سے اگر جالور، شروحی، ادیوپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، پرتاپ گرچی، توڑگڑ ان چیتروں کی بات کریں تو جالور، شروحی کے اندر ہلکی بارش کی سنبھاؤنا حالانکہ ہے لیکن پھر بھی موسم باقی دورا جو ابھی جانکاری مل رہی ہے اس کے نصار چیار تاریکوں ادیوپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، پرتاپ گرچی، توڑگڑ، بھیلوڑا کے دکشنی چیتر تو یہاں پر موسم جو ہے وہ صاف، ٹھنڈا رہنے کا جو انوان ہے وہ لگایا گیا ہے کوٹا بوندی باران چالاوار یعنی ہڑوتی شیطر کے اندر بھی موسم جو ہے وہ صاف، ٹھنڈا شوش کے جو ہے وہ رہ سکتا ہے حالانکہ ان گتیویدیوں کے اندر تھوڑا وہ اتار چڑھاؤ اگر ہوتا ہے یا اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یا بارش کی جو گتیویدیاں ہیں یا بادلوں کا جو آواغمن ہے اس کے اندر کمی یا بڑوتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے بارے میں اور زیادہ جو ہے وہ جانکاری میں آپ کو شام کے ویڈیو کے اندر جو دینے کا پریاس کروں گا تو اگر آپ راجستان کے نیواسی ہیں تو اس چینل کو جو ہے وہ راجستان کے موسم کے اپ ڈیٹ پاتے رہنے کے لیے آپ جو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی پرتی کے لیے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد